لوگ ہو جو مسیحی کو آج پکڑوانا چاہتے ہو مسیحیوں کو ہے نا تم ہی وہ لوگ ہو جو مسیح ہو کر اپنے آنکھ کو سو کالڈ کرسچن کہہ کر بشپس کہہ کر تم لوگ پکڑوارے ہو مسیحی لوگوں کے خلاف آرہے ہو کیمرو کے ساتھ کہ تم کرسچن کرسچن کو آپس میں لڑوا ہو تم میل لائن چرچز اور انڈیپینڈنٹ چرچز پانٹیکوسل چرچز میں آپس میں مینجگل چرچز میں آپس میں بیار اتپن کروا ہو اور تم ان لوگ کا مہرہ بن رہے ہو تم لوگ بڑے کپڑے باندوان کے سر پہ یہ جو بیان دے رہے ہو تم لوگ کو شرم آنی چاہیے سنو چمتکار کو نکار رہے ہو کیونکہ تم سے آج تک ایک مکھی بھی چنگی نہیں ہوئی ہے تم لوگوں نے آج تک ایک مکھی کو بھی ٹھیک نہیں کیا میں نے ایک ویڈیو دیکھا دیکھ کر بہت بڑا لگا بہت دماغ خراب ہوا اور وہ کسی بیشپ کا ہے جو کہ اپنے آپ کو سینائی کے بیشپ بتا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کوئی ایک لیڈی کا بیان تھا جو کہ اپنے آپ کو انگلیکن چرچ کا بتا رہی تھی وہ اور اس کا جو بھائی ہے وہ جن کے لیے مجھے بعد میں پتا چلا میرے پر کچھ ریکارڈنگ آئی ہے وہ پتا چلا وہ لوگ چار سو بیس ہیں اور ان لوگ کے اوپر کچھ کیسز وغیرہ بھی ہیں اور وہ لوگ دھپلے وغیرہ بہت کرتے ہیں ریکارڈنگ ہے آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں اور دوسری بات میں نے یہ بیشپ جو ہیں اپنے آپ کو سینائی وغیرہ کے اور دوسرے میلائن چرچز کے بتا رہے ہیں اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک پادری بننے کے لیے اس کا ایجوکیشن اس کے تھیولوزکل ٹریننگ اس کو کیسے چھونا جاتا ہے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی کوئی ایک لیڈی کا بیان تھا جو کہ اپنے آپ کو انگلیکن چرچ کا بتا رہی تھی وہ اور اس کا جو بھائی ہے وہ جن کے لیے مجھے بعد میں پتا چلا میرے پر کچھ ریکارڈنگ آئی وہ پتا چلا وہ لوگ چار سو بیس ہیں اور ان لوگ کے اوپر کچھ کیسز وغیرہ بھی ہیں اور وہ لوگ گھپلے وغیرہ بہت کرتے ہیں ریکارڈنگ ہے آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں اور دوسری بات میں نے یہ بیشپ جو ہیں اپنے آپ کو سینائی وغیرہ کے اور دوسرے میلائن چرچز کے بتا رہے ہیں اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کو کیا کہتے ہیں ان کی کچھ سکھ کمیونٹی کے جو بھی اکال تک جو بھی ہے ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی اور انہوں نے بات کری اور ان لوگوں نے پبلکلی کچھ ایسے بیان دیئے جو کہ بہت ہی ون سائیڈڈ بیان دیئے اور وہ ایسے بیان دیئے جو کہ ایک بدھیمان انسان کبھی بھی بیان نہیں دے گا کبھی بھی پبلکلی اتنا بیوکوفی بھرا بیان اور ان بیشپ صاحب کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آج یہ پوری طریقے سے بائبل کی ایک بھوشیوانی کو جو کہ انت کے دن کی بھوشیوانی ہیں جو یہ شمسی نے کریے اس کو پوری کرتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ کون سی بھوشیوانی پوری کر رہے ہیں یہ لوگ یہ جتنے بھی اس وقت کیمرے کے سامنے آ کر چن اور چمتکاروں کو مریکلز کو سائنز این ونڈرز کو نکار رہے ہیں اور مسیحوں کے خلاف سچی بات بولیں مجھے آپتی نہیں ہے پر جو جھوٹے بیان دے رہے ہیں ان سے مجھے آپتی ہے کوئی بھی اگر سچ بات ہے اس کے لیے آپ بیان دے رہے ہیں میں بھی اس کی خلافت کروں گا پر تم لوگ جھوٹ کو سپورٹ کر رہے ہو اور یہ میں بتا رہا ہوں تم لوگ بائبل کی کون سی بھوشیوانی ہے یشو مسیح کے دوبارہ آنے پر انت کے دنوں کی کون سی بھوشیوانی پر پوری کر رہے ہیں تمہیں پتا ہے کون سی بھوشیوانی پوری کر رہے ہیں ایسے بیان دے کر مطی 24 پڑھ لو اور مطی 24 کا 9 اور 10 پڑھ لو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے تب وہ کلیش کے دن کے لیے تمہیں پکڑوائیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے اور میرے نام کے قرار سب جاتی کے لوگ تم سے بیار رکھیں گے یعنی یشو مسیح کو ماننے کے ویسے ہر جاتی ہر قوم تم سے بیار کرے گی جو یشو مسیح کو ماننے والے لوگوں گے ان سے سب بیار کریں گے اور کیا لکھا آگے تب بہت سے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے بیار رکھیں گے تم لوگ وہ لوگ ہو جو مسیحی کو آج پکڑوانا چاہتے ہوں مسیحیوں کو ہے نا تم ہی وہ لوگ ہو جو مسیح ہو کر اپنے آپ کو so called christian کہہ کر بیشپ کہہ کر تم لوگ پکڑوارے ہو مسیح لوگوں کے خلاف آ رہے ہو کیمروں کے سامنے الٹے سیدھے بیان دے رہے ہو پبلکلی اور ایک دوسرے سے بیار رکھ رہے ہو تم ہی وہ لوگ ہو آج کے دن کے تم لوگ بیشپ کہتے ہو اپنے آپ کو main line churches کا کہتے ہو میری main line churches سے آج بات ہے میں کبھی بھی یہ پھوٹ والی بات نہیں کرتا ہوں لیکن سنو تم لوگ کو ان لوگوں نے بھرکایا چاہے وہ اکال تک ہے یا کوئی بھی ہے تک کہ جو بھی ہے کہ تم christian christians کو اپس میں لڑواؤ تم main line churches اور independent churches پرانٹیکوسل churches میں آپس میں بیار اتبان کرواؤ اور تم ان لوگ کا مہرا بن رہے ہو تم لوگ بڑے کپڑے باندبان کے سر پہ یہ جو بیان دے رہے ہو تم لوگ کو شرم آنی چاہیے کیونکہ تم لوگوں سے میں آنی یہ پوچھتا ہوں christians یہاں پر missionaries محنت کر کے گئے وہ لوگ تمہیں بنے بنائیں church بنی بنائیں تمہیں سنستھائے تمہارے پاس چھوڑ کے گئے تم لوگ کا آج کیا contribution ہے christianity کو ایک انچ بھی اس دیش میں آگے بڑھانے کا میں ان bishops وغیرہ سے پوچھتا ہوں یہ جو اپنے آپ کو main line churches کہتے ہیں تم لوگ کو بنے بنائیں کلیسیاں ملتی ہیں بنے بنائیں churches ملتے ہیں تمہاری ہر چیز میں سیلری ہوتی ہے تم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہو تمہیں petrol ملتا ہے تمہیں ہر چیز ملتی ہے ایک independent pastor تم جانتے ہو کیا ہوتا ہے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے zero سے شروعات کرنی ہوتی ہے اور ہر چیز میں اس کی ایک safe ministry ہوتی ہے ہر چیز میں اسے اپنا محنت کرنی پڑتی ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے بشواس سے permission کی وہ دیکھنا ہوتا ہے تاکنا ہوتا ہے نیہارتا ہوتا ہے اور وہی لوگ سب سے بڑے credit کے حق دار ہیں انڈیا میں اور انڈیا سے بڑھ ہر جگہ جو لوگ ایسی خدمت کرتے ہیں جو کہ سیلری جن کی سیلری سے شروعات نہیں ہوتی ہے وہ zero سے شروعات کرتے ہیں permission نے بڑھاتے ہیں اب تم لوگ جلن کے کارل ایسے publicly message دے رہے ہو تم لوگ چن و چمتکار کو نکار رہے ہو تم چن چن و چمتکار کو نکار رہے ہو کیونکہ تم سے آج تک ایک مکھی بھی چنگی نہیں ہوئی ہے تم لوگ انہیں آج تک ایک مکھی کو بھی ٹھیک نہیں کیا تمہاری پراتھنا سے کسی ایک مکھی کا بھی بخار نہیں گیا ہے اس لئے تم آج میرے کل کا مزاگ بنا رہے ہو کیونکہ تم خود میرے کل نہیں کر پاتے یہ تمہاری جلن کہہ رہی ہے یہ تمہاری خود کی کیا کہہ رہی ہے انسیکریٹی از سرکشہ کہہ رہی ہے کہ جو تم دوسروں کے ساتھ مل کر اس طریقے کے بیان پبلکلی دے رہے ہو تم اس بھاوشیوانی کو پوری کر رہے ہو میں تم سے openly بولتا ہوں challenge کرتا ہوں bishop صاحب آپ جو بھی ہو challenge ہے debate کے لیے مجھے proof کر کے دکھاؤ کہ چن و چمتکار miracle signs wonders نہیں ہوتے کیا دشتا آتما ہی نہیں نکلتی کیا demons نہیں نکلتے کیا healingز نہیں ملتی ہے یہ بولو کہ تم نہیں کر پاتے ہو تمہارے پاس وہ کرنے کا anointing نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہوتی ہے جو چکھا تم نے نہیں ہے اس کا مطلب وہ phal exist exist نہیں کرتا تم نے کبھی save ہی نہیں کھایا اور تم کہo save ہوتا ہی نہیں ہے save نام کا کوئی phal ہی نہیں ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے کبھی save نہیں کھایا جنہوں نے کھایا ہے اور جن کے پاس ہیں ان سے پوچھو میں hallelujah یہی بولوں گا کہ questionnity کو promote کرنے کیا آپ لوگ کا یوگدان کیا رہا ہے کچھ بھی نہیں رہا ہے اس ڈیش میں کچھ بھی promotion آپ لوگ کو جو چیز بنی بنائیں جو missionaries چھوڑ گئے تھے وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہیں اب جو تم لوگ کہہ لے ہو ہم لوگ کو ثبوت ملے میں کہہ رہا ہوں سارواجینک کرو اور اسے ثبوتوں کی جانچو پوری طریقے سے سارواجینک کرو پبلکلی کرو تم لوگ تو اس چیز کو پہلے سے ہی نہ کرتے ہو تم لوگ تو پہلے سے ان چیزوں کا کیا کرتے ہو مسحسی بناتے ہو تھٹا بناتے ہو انباشا کا چنچمتکار کا چنگائی کا لوگ کو گرنے کا پر جو لوگ بندوں سے آزاد ہوتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح وہ لوگ کیوں گرے ہیں وہ لوگ کیوں اٹھے ہیں یا ان لوگوں کیا پرمو نے ان کے جیون میں کیا ہے ان لوگ سے پوچھو نا